جتنے بھی رشی مونی آئے سب نے امن کا پیغام دیا محبت کا پیغام دیا کہ مسلمان تو اتنا سیکل اور اماندار آدمی ہیں ہزاروں سال ہندوستان میں حکومت کی اگر مسلمان چاہتا تو ایک بھی مندر نہیں ملتا ایک بھی کچھ نہیں گردواراں ملتا مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا کہ کسی بھی نفرتی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جو قاتل ہوتا ہے وہ قاتل ہوتا ہے جو مقتول ہے وہ مقتول ہے سرکاروں کا کام کوئی بھی ہو لیکن عام پبلک اور گدی جیلی کا کام سماج کو جوڑنا ہے دھرم سماج کو جوڑتا ہے توڑتا نہیں دیش سویدان سے چلے گا اگر سویدان کے تحت چلا ہے بلوڈوزر تو اچھی بات ہے اور اگر سویدان کے خلاف چلا تو میں اس کی مخالفت کرتا دو ہزار چودہ کے بعد سے ایک دن ٹیوی پہ نہیں بیٹھا اور اس سے پہلے ہمیشہ بیٹھتا تھا جو جا رہا ہے نا وہ تمہاری زمان ہمارے موں میں ڈالتے ہو تو ہمیں ٹیوی پہ نہیں جانا چاہیے اس کا بہشکار کرنا چاہیے وہ پترکاروں کو جو بہن لگایا گیا اور بابا صاحب سویدان کی وجہ سے لگایا گیا شکشہ دو اور بھکسہ لوگ جب سماج کے ایسے لوگ ہوں گے تو ہم پہ شکشہ کیسے آئے گی بابا صاحب بھیمراہ میٹ کر کے سویدان سے چلے گا چاہے مسلمان ہو چاہے دلیت ہو چاہے برہم بڑھوں چاہے کوئی بھی سرکار ہو کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہ الحمدللہ رب العالمین تحریف ہے اس خدا کی جو سارے عالم کا رب ہے صرف ہندوستان کا اور ڈلی کا رب نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا رب ایک ہی ہے اور رحمتللل عالمین ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لئے رحمت بن کے آئے کسی نے بھی کوئی ایسا پیغام نہیں دیا کوئی بھی مذہب ہو جتنے بھی رشی مونی آئے سب نے آمن کا پیغام دیا محبت کا پیغام دیا سمیلل کے جورت کیوں پڑ گئی آپ کو سمیلل کے جورت اس لئے پڑ گئی کہ آج جو نفرتی باتیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف جو آپ لوگ میڈیا میں نکھاتے ہیں اس کے خلاف سن کے جو ہمارے نوجوان بچے ہیں وہ کیا سوچیں گے اپنے دل میں اس لئے یہ سمیلل کرا کہ ہم سب ایک ہیں کوئی دور نہیں ہے کوئی غیر نہیں ہے لیکن نو اور میوات میں جو یہ پورا معاملہ ہوا تھا وہ کس نے زیادہ اس میں کام کیا ہے کیا لگ رہا ہے دیکھیں ہم نے آج جو پیغام یہ دیا ہے پچھلا ہر قصہ غم تم کو بھلانا ہوگا اپنی علفت کا یقی پھر سے دلانا ہوگا ہم نے آج سب اگھٹے ہو کر کے چاہے نو کا دنگا ہوا یا اور تمام دنگے ہوئے سب کو پیچھے چھوڑ کے محبت اور اتفاق نفرت کی بات ختم کر کے محبت کی بات کو قائم کرنا دس سال پہلے ایک دنگا ہوا تھا مجفر نگر ہے اتر پردیس میں اس کے گھاپ ابھی پورتر بھرے نہیں ہیں یہاں پہ دنگا ہونے جا رہا تھا نو اور میوات میں کس نے روکا اس کو کون لوگ ہے وہ دیکھیں مجفر نگر میں جب دنگا ہوا تھا میں کمیشن میں تھا اور میں اس وقت کمیشن بن کے گیا تھا وہاں پر تو میں نے وہاں پہ ایک ہی بات کہی تھی کہ کسی بھی نفرتی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جو قاتل ہوتا ہے وہ قاتل ہوتا ہے جو مقتول ہے وہ مقتول ہے تو مقتول کو پکڑو بھئے قاتل کا کیا مذہب ہوگا دیکھیں سرکار نعر دیتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکار سب کا وشواس دیکھیں سرکار اس دنگا ہوا تھا مجفر نگر میں جب تو یہ سرکار نہیں تھی جب تو سماج باتی پارٹی کی سرکار تھی اکھلیش یادو کی سرکار تھی اس وقت تو وہ سرکار تھی سرکاروں کا کام کوئی بھی ہو دیکھیں آم پبلک اور بدھی جی بھی کا کام سماج کو جوڑنا ہے دھرم سماج کو جوڑتا ہے توڑتا نہیں ہے پتھر اتھر مارنے کے جو ماملے آتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں کیا چیز صبح آتے ہیں پتھر اتھر وسائے دیں وہ کوئی چشمہ تو میرے پاس ہے نہیں نہ میرا کوئی کیمرہ لگا ہوا ہوتا وہ کیمرہ تو آپ کے پاس ہے کہ پتھر کون مارتا ہے وہ تو میرے پاس ہے نہیں وہ تو جو آپ سماج کو دکھائیں گے وہ سماج دیکھیں گا دیکھیں وہ گورنمنٹ کا کام ہے وہ سرکار کا کام ہے جو بلڈوزر چلا جو بھی چیز چلا تو یہ دیش سویدھان سے چلے گا اگر سویدھان کے تحت چلا ہے بلڈوزر تو اچھی بات ہے اور اگر سویدھان کے خلاف چلا تو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں ہمارے ہاں بابا صاحب بیمرہ امبیٹ کر نے اکیلوں نے نہیں سویدھان بنایا تھا تین سو کچھ لوگوں نے سویدھان بنایا تھا اور بابا صاحب بیمرہ امبیٹ کر اس کے چیرمن سے اور ڈرافٹک کمیٹی کے جو چیرمن تھے تب سویدھان بنا لیکن سویدھان بدلنے کی بات وہی بات تو میں کہہ رہا ہوں جب بھارت کا سویدھان بنا تھا تو ایک آدمی کی وجہ سے نہیں بنا سویدھان نہیں بدل جائے گا اور دیش سویدھان سے چلنا چاہیے ہماری عدالتیں ہیں کوٹ ہے ججز بیٹھے ہیں ایس ڈی ایم کوٹ ہے پولیس پرشاشن ہے تو ان سے چلے گا دیش تو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی چونی ٹائٹ آج دیش میں مسلمانوں کی چونی پہلی بات ایک چھوٹی تی بات کہہ دوں کہ مسلمان تو اتنا سیکل اور ایماندار آدمی ہیں ہزاروں سال ہندوستان میں حکومت کی اگر مسلمان چاہتا تو ایک بھی مندر نہیں ملتا ایک بھی کچھ نہیں گردوارا ملتا مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا یہ غلط ہے ہر کی پیڑی پہ گنگا مندر بنانے والا بھی مسلمان تھا اس کے علاوہ بنارس وشو دالے کو بھی دان دینے والا ایک مسلمان تھا علیگرڑ کو بھی دان دینے والا ایک مسلمان تھا مسلمان یہ نہیں سکھاتے ہمارے یہ نفرت نہیں ہے لیکن اتنا کھنڈ میں جہاں کیا بات کر رہے ہیں ہر دوار کی وہاں پر بڑے پیمانے پر مجار توڑی جا رہی ہیں درگا توڑی جا رہی ہیں میری ایک بات سرئیے میں پنجابی میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سے ایک کونکار کچھ لگتے سب بندے ایک نور تو سب جگب جیا کون پلے کون مندے جب ہمارے سردار بھگت سنگھ سردار ان کو فاسی لگانے کی بات چل لیتا ان کا وارن ڈیشو تھا تو لگانے کا جو شیر کہلاتے تھے مولانا حفظ الرحمان ان کے گھر میں ایک مہینہ انہوں نے پناہ لیتی ان کے پورے خاندان میں یہ تھا مسلمانوں کا کردار میں آپ کی بات کیا سے ماننوں گا ریل میں جو ریل میں جو سپاہی نے داڑی والوں کو نسانہ بنایا دھرم دیکھ کر کے ہتیا کر دی لوگوں کی وہ جو ایک نفرت تھے لیے سماج میں وہ اسکولوں تک پہنچ گئی ہے سپاہی نے جو مارا ہے آپ سپاہی کو دوشی کیوں دے رہا ہے آپ اس کو دوشی دیجئے جو میڈیا دکھاتی ہے نفرتوں کا بیج آپ روز بہنگے صبح شام تک تو آپ جیسے لوگ تو جاتے ہیں ہاں بولنے کے لیے کہاں پہ ٹی وی پر ٹی وی پر میں نے ایک بار بھی نہیں گیا ان کے بھائی تو جاتے ہیں دو ہزار چودہ کے بعد سے ایک دن ٹی وی پر نہیں بیٹھا اور اس سے پہلے ہمیشہ بیٹھتا تھا وہ سب خلط ہیں جو جا رہا ہے نا وہ تمہاری زمان ہمارے موں میں ڈالتے ہو تم میڈیا کے لوگ تو ہمیں ٹی وی پہ نہیں جانا چاہیے اس کا بہشکار کرنا چاہیے کیا خبرہ نہیں ہوتی وہ سام کو ڈی بیٹھ جاتی ہیں وہ ہی بات تک کہہ رہا ہوں گا آپ کو ٹی وی پہ جا کے بیٹھتے ہیں چاہے میرے بھائیوں یا کوئی بھی ہو وہ پترکار کی زمان ہمارے موں میں ڈالی جاتی ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ ایسے ٹی وی کا بہشکار کرنا چاہیے لیکن مہا گھٹ بندن نے چودہ جو اینکر ہیں ٹی وی کے ان کو بین کر دیا ہے دیش میں پہلی بار ہوا ہے ایسے پترکاروں کو بین لگایا گیا ہے دیکھیں وہ پترکاروں کو بین لگایا گیا ہے وہ بابا صاحب سمیدان کی وجہ سے لگایا گیا ہے اگر بابا صاحب بھیم راہ بیٹھ کر ہندوستان میں سمیدان لاغو نہ کرتے اس وقت دو ووٹ کا عذیکار تھا دلی سماج کو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو دو ووٹوں کا عذیکار تھا اور اس کے بعد ایک راجمیتی کے چہت ان کا ایک ہی ووٹ کا عذیکار رہا اور ہندوستان کے اندر آج دلی سماج مسلم سماج آدھیواسی سماج چونکہ میں ایسے ایسی کمیشن میں رہا ہوں نیشنل کارڈینیٹر رہا ہوں بھارت سرکار میں مجھے معلوم ہے شکشہ ہی ہمارا ہتھیار ہے اب آپ نے تو کر دیا کہ شکشہ دو اور بھکشہ لو نہیں سمجھے آپ میری بات شکشہ دو اور بھکشہ لو جب سماج کے ایسے لوگ ہوں گے تو ہم پہ شکشہ کیسے آئے گی آپ پہ شکشہ کیسے آئے گی دلی سماج کے لیکن جو دو ماہ کٹ بندہ بنے ہیں دیش میں انڈیا اور انڈیا انڈیا میں 26 دل ہیں اور انڈیا میں 38 دل ہیں کوئی دلیتوں کی پارٹی یا مسلمانوں کی پارٹی نہیں پہنچے دونوں ماہ کٹ بندہ ہیں دلیت مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں الحمدللہ رب العالمین کی بات کر رہا ہوں یہ پورے لوگ سارا سماج پوری دنیا یہ سب بھائی ہیں یہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں جب دنیا اللہ نے ایشور نے بنائی تھی تو ایک ہی انسان بنایا تھا تو مجھے پھنگر میں بچے کو کون پٹواتا ہے جاتی دھنم کا نام نہیں کر کے وہ تو سنتو لیے وہ تو آپ نے ان کا زہر بھو دیا پہلے میرے بھی ٹیچر رہے ہیں میں بھی پڑھا ہوں میں نے آئیویز آچاریہ کیا ہے اور میرے سارے ٹیچر ہندو سماج کے تھے وہ تو ایسے نہیں تھے مودی سرکار نیا بلے آج ہو رہا نا مودی سرکار مہل اکشن بل لے کر آ رہی ہے سطن میں کس چیز کا بل مہلاؤں کے لئے اکشن لے کر آ رہی ہے تو اچھی بات ہے اگر وہ بل لے کر آ رہا ہے سویدان سے پاس کر رہا ہے تو بہت بڑی ہے بات ہے ایسی ایسٹی او بی سی کے مہلاج کیسے جا پائیں گی بینا اکشن کے وہاں پر ان کی بات تو ہونی رہی ہے کیوں نہیں ہو رہی ہے منورٹی کی منورٹی اور ایسی ایسی او بی سی کی مہلائی بھی جائیں گی کیوں نہیں جائیں گی اگر نہیں جائیں گی تو وہ بل پاس نہیں ہوگا وہ بل پاس نہیں ہوگا اگر منورٹی اور ایسی ایسی یعنی جاتی بات کی بات اگر آپ کریں گے تو ہندوستان نہیں چلے گا ونی نیسن ونی لیکشن کی بات کر رہی ہے مودی سرکار ارے بھائی جان آپ کیا بات کر رہے ہیں مجھ سے آپ مجھ سے کیسی بات کر رہے ہیں یہ دیش جو ہے نا یہ بھارت دیش سویدان سے چلے گا بابا صاحب بھمرا میٹ کر کے سویدان سے چلے گا چاہے مسلمان ہو چاہے دلیت ہو چاہے برامن ہو چاہے کوئی بھی سرکار ہو تو ججدل سویدان کو ختم کرنے کی سوچیں گے یہ دیش ٹوپ جائے گا سویدان ٹوپنے کا مطلب ہے دیش کو توڑنا